شخص کے ساتھ رابطہ اور تعلق بنا ضروری ہے جو باطن کی جہان میں کوئی مقام رکھتا ہے روحانی عالم میں کوئی مقام رکھتا ہے اور آپ سب الحمدللہ روحانی لوگ ہیں آپ کے تعلق کہیں نہ کہیں روحانیت کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس فیضان کی تمنا میں میں آیتِ قرآنی کو پھر پڑھ رہا ہوں آپ کی ذوقِ سماد کے نظر کرتا ہوں یا ایوہ الناس قد جاءکم برہانم من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَئِكُمْ نُورًا مُبِينًا سلام آمداللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانو تحقیق تمہارے پاس ایک برہان آ گیا ہے مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا ہے بسم اللہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں بلکل پیچھے ہاتھ کھڑے کر کے بتانے بھی سن رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جتنے انسان ہیں وہ آپ توجہ کریں گے کیونکہ اللہ کا خطاب مومن سے نہیں ہے اللہ کا خطاب صرف صحابی سے نہیں ہے اللہ کا خطاب صرف ولی سے نہیں ہے اللہ کا خطاب ہر اس سے ہے اس انسان سے ہے جو انسان کہلاتا ہے اے انسانوں انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اور میں آج آپ کو انسان کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں ماشاء اللہ کہ جو دو آنکھوں والا ہو دو کانوں والا ہو ایک ناک رکھتا ہو دو لب رکھتا ہو بتیس دانت والا ہو لب و رفسار کا مالک ہو سمہ و بسر کا حامل ہو دست و قدم کا مالک ہو اور بطن و صدر کا مالک ہو قلب و قالب کا مالک ہو وہ انسان نہیں ہوتا انسان وہ ہوتا ہے جو رب کی بات سنتا تو گل سمجھ لگیجئے تو انہوں کی انسان دی تاریخ دیسیئے میں انسان کون ہے دو آنکھوں والا مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ ایک گدے کو حکم کرے